اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والا کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو حضور غصے پاک حضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی بندہ جاتا تو آپ اس کے دل کے حوال کو بیان کر دیتے واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یار آج ہم نے اس کو قرآن و سنت کی ترازو پہ توڑنا ہے ہاں ماشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن و سنت اس حوالے سے ہماری کیا رانمائی کرتا ہے قرآن و دیزنے کی تو تڑا کی قرآن و دیزنے لینہ دینا ہے لکھو کہ بابوں کی کتابوں کے منافع ہیں چسی رسول اللہ پارٹی دکے لینہ دینا قرآن و دیزنال گوز پاک فرماتے ہیں اندہ کی قسم اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہو لوگوں جو گھروں سے کھا کے آتی ہو وہ بھی تمہیں بتا دوں آپ تو اس بات کو رو رہے ہیں کہ یہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھرارے ہیں نا ناصرگار گلود گئی ہے یہ تو اللہ کے اوپر لے گئے ہوئے ہیں جو چھوڑ کے آتی ہو وہ بھی تمہیں بتا دوں یہ پتہ نہیں کس نے کیمرہ بھیج میں فٹ کیا تم میرے سامنے آتی ہو تمہاری حیثیت اس بوتل کسی ہوتی ہے جو شیشے کی بوتل ہو جو اندر ہوتے باہر سے نظر آتا ہے اور لکھ لانت تیرے جمنتے میرے سامنے آنے والوں عبدالقادر جیلانی کی نگاہیں تمہارے باطن کو ظاہر کی طرح دیکھتی ہے اور ظاہر کو باطن لانت ہے سنانے لانتے بھی سننے لانتے بھی کم آن کوسٹن تو یہ ہے کہ یہ دعوے کیسے ہو سکتے ہیں ان لوگوں میں کومن سینس بھی نہیں ہے یہ تو اللہ ہی دل دلوں کے راز جانتا ہے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا پلیز کہ یہ وہی سبق نہیں ہے کہ جو بڑے مرزے سے لے کے چھوٹے مرزے تک اور چھوٹے مرزے سے لے کر دائیں بائیں سمجھ رہے ہیں آپ اللہ ہی ہے کہ جو یہ بتا سکتے اللہ کہ تم ظالم لوگ ہو اللہ ہی ہے کہ جو یہ بتا سکتے اللہ کہ تم ظالم لوگ ہو آج بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ شرک میں مبتنا ہیں آپ توحید کے اوپر آیات پڑھیں تو دیکھیں کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں وہ جب پیغمبر سے ان کے بڑوں نے نہیں سنی تو یہ ہم سے کب سنیں گے پیغمبر کی بات ان کے بڑوں نے ہمارے بڑے سے جن کی قبر مدینے میں ہے توحید کی بات نہیں سنی ان بڑوں کے چھوٹوں نے اس پیغمبر کے ماننے والوں سے کیسے توحید کی بات سننی ہے سورة المومنون میں آتا ہے اور ابھی جب تم توحید کی بات کرتے ہو قریب ہے جبڑ پڑے تم پہ یہ سورة المومن میں آتا ہے جب اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہو ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب اور ہستیوں کے ساتھ شریک کرتے ہو پھر یہ خوشیہ بناتے ہیں ہوتا ہے نا یہ آپ توحید کے پر باتیں ہو کہندہ نہیں جناب کوئی بزرگانی بھی گال کرو آٹیم خوشک گلنے ہی کر دے ہو تمہارا دعویٰ باطل ہے کہ ان چیزوں کو صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے لانت ہے تیرے اصحیقیدے کے اوپر کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ یہ کہنا کہ صرف اللہ بتاتا ہے ایسا نہیں ہے لانت اللہ عن القاذبی جھوٹوں بے اللہ کی لانت اللہ کسی پہ کرم کر دینا اللہ اس کو ایسی نظر لگا دیتا ہے کہ پھر وہ جو یہ ابھی دعویٰ ہوا نا وہ اس سے آگے کے دعویٰ کرتا ہے اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو ان مولویوں کے لیے جو روزانہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مکھی کپر اڑا کے لے جائے اللہ کے سوا اللہ کے سوا نہ کوئی مکھی بنا سکتا ہے اگر کوئی مکھی کسی کی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو وہ چھوڑا نہیں سکتا مکھی کپر بنا نہیں سکتا اے قرآن پڑھو اللہ نے وہ پتہ لگے بتاؤ یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے نبیوں اور ولیوں پہ فٹ نہیں کرتے حالانکہ یہ آیتیں تو پتھر کے بتوں کے لیے قرآن میں آئی ہوئی ہیں اگر یہی تمہاری بات مانیں کہ اللہ کے سوا کوئی مکھی کے پار نہیں بنا سکتا کوئی کج نہیں کر سکتا تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کیا باطل ہے نعوذ باللہ اندازہ کرو یہ ان لوگوں کا لیول ہے دیکھو کس چیز کو کس سے ملایا ہے چھوٹی چھوٹی مکھیاں نہیں میں بڑے بڑے پرندے بناتا ہوں میں کوڑ کے مریضوں کو شفاہ دیتا ہوں میں اندوں کو بھی نہ کر دیتا ہوں اور ہاتھ یہ ہے کہ میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیورہ بابا تھے شاہی کوئی نہیں اسی ویسے اینجی دیکھنے آئے ساڑے بھی لیپ ٹاپ اور ٹیپ اچھنا دنیا اینج سامنے آن دی ہے تو اڑے بزرگ صرف دنیا دیکھتے ہیں ساڑا سی پوری کائنات دیکھنے آئے اینج کر کے چھوٹی بھی ڈی وی کر لینے آئے اور اتنے بڑے بزرگ نے جنہ نے سانوے بنا کے دیتا ہے لیکن وہ ہے کافرسن گوھرے انہوں نے سانوے چیزیں ہم نے آ کے دیتی ہیں ٹری ڈی ویو ہی بیک لینے آئے جا ٹری ڈی ویو گابی بھی ڈی ویو ڈی ویو گابی بھی کسا Tuesday